اے بھگوان اے رام اے کبیر اے منصور اے سدگر مہراج مختی کو تورنگ رہا کیا جائے میں چلنگ دیتا ہوں یا اگر کہت دور رکھتا لال نکلے گا بس کا کوئی بھی یہ بھیکیانک بتا نہیں سکتا کہ ہندو کا رکھتا ہے کہ مسلمان کا رکھتا ہے اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ مختی سلمان عزلی صاحب قبلہ کو جب سے حراست میں لیا گیا ہے تو ان کو چھڑانے کے لیے ان کی رہائی کے لیے مسلمان تو سپورٹ کر ہی رہے ہیں لیکن بہت زیادہ تعداد میں ہندو سادھو سنگ بابا اور پھر جو ہے سکھ عیسائی سب مل کر کے مختی سلمان عزلی صاحب کے حق میں ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارے ارضامات بے بنیاد ہیں اور وہ جو شیر پڑھا گیا تھا کسی بھی ہندووں کو لے کر کے نہیں پڑھا گیا تھا اور نہ ہی کسی ہندو کو تارگیٹ کیا گیا تھا بلکہ ان لوگوں نے خود ہی سے جو ہے اپنے اوپر وہ اس لفظ کو لے لیا یعنی خود کو اس میں فٹ کر دیا تو یہ مختی سات کی غلطی نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے خود کو اس پر فٹ کیا ہے وہ ان لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ جب آپ کا نام لیا ہی نہیں گیا ہے تو پھر آپ نے خود کو اس لفظ میں شمار کیوں کیا پہلے اب اس سادو کی جو ہے اب بات سنیں انہوں نے کیا پڑھا ہے اے بھگوان اے رام اے کبیر اے منصور اے سدگر مہراج مختی کو تورند رہا کیا جائے میں چلنگ دیتا ہوں یہ کہ اگر کاٹ دوں رکھ تو لال نکلے گا بشکا کوئی بھی یہ بھیکیانک بتا نہیں سکتا کہ ہندو کا رکھتا ہے کہ مسلمان کا رکھتا ہے تو تورند رہا کرو ہم مختی کے ساتھ ہیں اس لیے ہیں یہ دیا دیا کانون ہے تو لوگ سبحانے جو بیان دیا گیا تھا رمیس ویدوڑیا نے کہا تھا کٹوہ سبد کیا کیا سبد کہا تھا ان کو بھی گرفتار کریے کیسانہ ہی تو ہم لوگ بھی اسی کے ساتھ رہ کر کے آندون کرنے کا کام کریں گے جہاں کہتی پوران کہے قرآن کہے پیر کہے پیغمبر کہے رام کہے کرسن کہے کبیر کہے منصور کہے ربداوس کہے جس کے سبھی دھرمہ گروہوں نے کہا سب سے بڑا دھرمہ ہے تو مانا ہوتا ہو انسانیت اگر اس کے پنچائز سے آپ کا سانسط بولتا ہے اس پہ گرفتاری نہیں ہوتی کیوں کیونکہ وہ مسلمان ہے اس ٹیس میں مسلمان کے نام پہ پھر راجنیت ہوگی تو سنتوں کی بھجن نہیں ہوگی مکتی کو تورنگ ریہ کیا جائے اگر نئی ریہ کرتے ہو تو سانسط کو گرفتار کرو یہ سب کا مالک ایک ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے نام سے ہم رام کے نام سے عبادت کرتے ہیں اب اس سکھ بھائی کی جو ہے باقش انہوں نے جو ہے مکتی صاحب قبلہ کے بارے میں کیا کہا ہے اور بہت ہی جو ہے اچھے ان کے بیچار ہیں اور اچھے نظریہ یعنی اچھا نظریہ والا جو انسان ہوگا تو پھر مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں وہ اچھی بات دے کربلا کا آکھری میں دان باقی ہے کتوں کا وقت ہے ہمارا دور باقی ہے یہ الفاظ تھے محمد مفتی سلمان صاحب کے جس کی ورہ سے ان کو حراسط میں لے لیا گیا ہے گجرات میں ان کے خلاف شکایت درجوی کہ کتوں کا جو وقت چل رہا ہے وہ کن کے لئے کتا شبد بولا گیا ہے یعنی کہ سمجھنے والوں نے خود کو کتا سمجھ لیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے جو چہنے والے لوگ تھے انہوں نے تھانے کا گھیراف کیا کہ مفتی صاحب نے کسی انسان کے بارے میں ذکر نہیں کیا کسی سرکار کا ذکر نہیں کیا آپ نے کیوں ان کوئی رس کر لیا گیا اور سب سے بڑی بات دیکھو اس کے باوجود بھی مفتی صاحب بھاہر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ لوگ شانتی بنائے رکھو میں قانونی کاروائی میں کوئی ارچند نہیں چاہتا جو ہو رہا ہے ہونے دو اللہ دیکھ رہا ہے تو آج کی ڈیٹ میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو کسی کا نام تھا نہ ذکر تھا پر کچھ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب منچ سے بولا جاتا ہے کہ یہ کٹے جائیں گے اور رام رام چلائیں گے تب کیوں نہیں کمپلینٹ ہوتی ان کو پتا ہے کہ مفتی صاحب مفتی سلمان عظری صاحب جو ہے مجرم نہیں ہیں اور وہ بے خطر اس معاملے میں بے گناہ ہیں اور زبردستی ان کو ہسایا گیا ہے وہ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو وہ آواز ضرور اٹھائیں گے اس معاملے میں مفتی صاحب کی رہنے انشاءاللہ ورحمان یہ لوگ جتنے بھی زیادہ تعداد میں مفتی صاحب صلی اللہ کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے ان کی شان اور بلند ہوتی نظر آئیں